ہائے گائز آج کا جو ویڈیو ہے یہ بہت ہی ایک سٹرونگ ایموشن کے اوپر ہے یہ ایموشن ہم سب کے اندر ہے اس ایموشن کا نام ہے جیلیسی ایرشا نفرت گرین آئیڈ مونسٹر بھی بولا جاتا ہے اس کو انگلیش میں ہری آنکھ والا شیطان جب اس کو پرسونیفائی کرتے ہیں تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کیا ہم جیلیسی کو اوورکم کر سکتے ہیں کیا ہم جیلیسی کو اپنے اندر سے ختم کر سکتے ہیں کیا کوئی طریقہ ہے ایسا ان سارے سوالوں کا جواب دینے سے پہلے میں آپ کو ایک سٹوری سناوں گا تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ یہ جو ایموشن ہے وہ ہمارے اندر کس طریقے سے کس لیول پہ کیسے کام کرتا ہے ایک فکشنل کہانی ہے کہانی ہے ایک انسان کی ایک بندہ ہوتا ہے وہ جس جگہ پہ رہتا ہے جس محلے میں رہتا ہے وہاں پہ بیس گھر اور ہوتے ہیں اب وہ جو بندہ ہوتا ہے پورے دن بہوان سے کچھ نہ کچھ مانگتا رہتا ہے ہے بہوان مجھے یہ دے دے ہے بہوان مجھے یہ دے دے تو پورے دن کچھ نہ کچھ مانگتا رہتا ہے ایسے کرتے کرتے مہینوں بیٹ جاتے ہیں سالوں بیٹ جاتے ہیں تو پھر بڑا ایریٹیٹ ہو جاتا ہے ایک دن کہتا ہے بہوان میں کب سے تیر سے مانگ رہا ہوں میری تو سنتا کیوں نہیں ہے کیوں نہیں سنتا میری میرے سامنے کیوں نہیں آتا میری اچھا ہے پوری کیوں نہیں کرتا تو ایک دن بھگوان جو گوڈ ہوتے ہیں تو گوڈ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آج میں اس کی اچھا پوری کر دیتا ہوں تو گوڈ اس کے سامنے جاتے ہیں پرکڑ ہو جاتے ہیں آدمی کے سامنے اب گوڈ اس سے کہتے ہیں کہ مانگ تو کیا مانگنا چاہتا ہے میں تیری ایک وش پوری کر دوں گا اب وہ آدمی سوچتا ہے آدمی بڑا چلاک ہوتا ہے آدمی ہوتا چلا گیا ہمارشاہ چلاکی دکھاتا ہے بہوان کے ساتھ بہت دیر تک سوچتا ہے پھر کہتا ہے بہوان سے بہوان آپ میری ایک ہی وش پوری کر دو کہ جب بھی میں کوئی وش مانگو وہ وش ترنت پوری ہو جائے تو اب دیکھو آدمی نے کتنی چلاکی دکھائی جب بہوان نے اس کو بولا کہ تو ایک وش مانگ تو اس نے بولا کہ آپ میری یہ وش پوری کر دو کہ جب بھی میں کچھ مانگو وہ ترنت پورا ہو جائے اب ایک طریقے سے اس نے سب کچھ مانگ لیا بھوان اس کی چلاگی سمجھ جاتے ہیں مسکراتے ہیں پھر اس سے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے تیری وش میں نے پوری کی تو خوش رہے لیکن ایک بات یاد رکھی ہو تو جو چاہے گا تجھے امیجیٹلی ملے گا لیکن جو تیرے محلے میں جو آس پاس لوگ رہتے ہیں ان کو تیرے سے ڈبل مل جائے گا تجھے تو ملے گا لیکن امیجیٹلی تیرے جو محلے میں لوگ رہتے ہیں اڑوس پڑوس میں ان کو ڈبل مل جائے گا اب یہ کہا کہ بھوان چلے جاتے ہیں اور وہ بندہ بڑا پریشان ہوتا ہے کہتا ہے یہ کیسے ہو گیا میں جو مانگوں گا ہے میرے تو اڑوسی پڑوسی کو ہی مل جائے گا تو یہ بات اس سے برداشت ہی نہیں ہوتی تو بڑا ہی پریشان ہوتا ہے کہتا ہے بھوان نے تو مجھے بڑا دویدہ میں ڈال دیا سٹریس میں ڈال دیا سوستہ رہتا ہے سوستہ رہتا ہے ایسی چار پانچ دن نکل جاتے ہیں پھر ایک دن جب ایریٹیٹ ہو جاتا ہے تو کہتا ہے منی من وش مانگتا ہے کہ مجھے میرا جو گھر ہے بڑا ہو جائے سونے کا بن جائے ایک بڑا بنگلہ بن جائے سونے کا بن جائے اور ترنت اس کا گھر بڑا بن جاتا ہے سونے کا بن جاتا ہے لیکن جیسا کہ بھوان نے کہا تھا اس کے محلے میں جو اڑوس پڑوس میں جو لوگ رہتے ہیں ان کے بھی گھر ڈبل سائز کے ہو جاتے ہیں اور گولڈن بھی ہو جاتے ہیں سونے کے گھر بن جاتے ہیں اور دو ہو جاتے ہیں اس انسان نے تو وش مانگی تھی کہ میرے کو ایک گھر ملے سونے کا بنگلہ پڑوسیوں کو دو دو گھر مل جاتے ہیں سونے کے اور اس کے ڈبل سائز میں ملتے ہیں کیونکہ بھوان نے کیا کہا تھا جو وہ مانگے گا پڑوسیوں کو اس کا ڈبل ملے گا بڑا پریشان ہوتا ہے پھر جیلیسی آجاتی ہے اس کے اندر یہ کیا چکر ہے میں نے ایک مکان مانگا بغل پڑوسیوں کو دو دو مکان مل گئے تو اس مکان کا فیدہ ہی کیا تو کوستا ہے پھر اپنے مکان کو گصہ آتی ہے پھر تھوڑے نگل جاتے ہیں پھر آنکھ بند کرتا ہے پھر کہتا ہے مجھے ایک بڑی سی بی ایم ڈبلو مل جائے جیسی اس کو بی ایم ڈبلو ملتی ہے پڑوسیوں کو دو دو بی ایم ڈبلو مل جاتی ہیں شام کو باہر نکلتا ہے دیکھتا ہے پڑوسی تو دو دو بی ایم ڈبلو لے کے گھم رہے ہیں پھر بڑی گصہ آتی ہے لات مار دیتا ہے اپنی بی ایم ڈبلو کو تو بڑا پرشان ہوتا ہے کہتا ہے یہ تو بڑی آفت ہو گئی پھر تین چار دن نکل جاتے ہیں پھر کہتا ہے میرے کو دس کورڈ مل جائیں پڑوسیوں کو بیس بیس کورڈ مل جاتے ہیں پھر بڑا گصہ میں آتا ہے بہت گصہ آجاتا ہے اب ایسے ہی کرتے کرتے کہانی آگے بڑھتی ہے کچھ دن نکل جاتے ہیں بڑا پریشان لیتا ہے نین وین سا بڑھ جاتی ہے راتوں کی اس کی سٹریس میں آجاتا ہے ایک دن فون ملاتا ہے اپنے ایک فرینڈ کو وہ فرینڈ ہوتا ہے اس کا نکنیم ہوتا ہے لومڑی اب لومڑی کیوں نکنیم ہے کیونکہ یہ فرینڈ بڑا چلاک ہوتا ہے لومڑی چلاک ہوتی ہے نا ایسے ہی بہت چلاک تھا وہ فرینڈ اس کا کننگ تھا بہت تو اس کو فون ملاتا ہے پوری کہانی سناتا ہے تو اب کہتا ہے میں کیا کروں میں تو بڑا پریشان ہو سب بیکار ہے اس کا فرینڈ کہتا ہے ٹینشن مطلب لے تو جو لومڑی ہوتا ہے نا فرینڈ وہ کہتا ہے تو ٹینشن مطلب لے تو ایک کام کر اب تو وش مانگ کی میرے گھر کے آگے کوہ کھج جائے ایک بڑا سا گڑڈہ آجائے کوہ آجائے وہ کہتا ہے یہ کیسی وش ہے وہ کہتا ہے مانگ تو صحیح تو وش مانگتا ہے گھر کے سامنے امیڈیٹلی کوہ آجاتا ہے لیکن پڑوسیوں کے گھر کے آگے دو دو کوہ آجاتے ہیں دو دو بڑے بڑے گڑڈے آجاتے ہیں پھر اب پوچھتا ہے اپنے دوست سے اب کیا کروں یہ تو ہو گیا وہ کہتا ہے اب تو ایک کام اور کر تو وش مانگ کی میری میں ایک آنکھ سندہ ہو جاؤں وہ کہتا ہے یہ کیا پاگلپنے کی بات ہے ایک آنکھ سندہ ہو جاؤں یہ کیا وش ہوئی وہ کہتا ہے مانگ تو صحیح وہ کہتا ہے ٹھیک ہے مان لیتا ہے اپنے دوست لومڑی کی بات ایک آنکھ سندہ ہو جاتا ہے اب جیسی وہ ایک آنکھ سندہ ہوتا ہے جو پڑوسی ہیں ان کی دونوں آنکھیں چلی جاتی ہیں کہ بھائی کیا کہاتا بھگوان نے پڑوسیوں کو ڈبل ملے گا تو وہ کہتا ہے میری ایک آنکھ چلی جائے پڑوسیوں کی دونوں آنکھیں چلی جاتی ہیں دونوں آنکھوں سندے ہو جاتے ہیں اب جیسی پڑوسی دونوں آنکھوں سندے ہوتے ہیں سامنے گھر کے کیا ہے بڑے بڑے گڑڑے ہیں کوئے اس میں گر گر کے سارے پڑوسی مر جاتے ہیں اور اینڈ میں پھر آدمی وہ تو بچ جاتا ہے اس کے ایک آنکھ ہوتی ہے وہ دیکھ لیتا ہے خوش ہو جاتا ہے سارے مر گئے باز خوش ہو گیا تو کہانیاں ختم ہوئی اب یہ کہانی ایک میٹافر ایک پوائنٹ آوی سے میں نے آپ کو سنائی ہے کہنے کا اس کا کہانی کا میننگ کیا ہے کہ آدمی نا اپنے دکھوں سے اتنا دکھی نہیں ہے جتنا دوسروں کے سکھوں سے دکھی رہتا ہے بہوان نے اس کو سب کچھ دیا بہوان نے کہا جو چاہیے تو ملے گا پریشانی کیا تھی دوسروں کو ڈبل مل رہا تھا تو جو جیلیسی کی جو بھاونہ ہے نا اتنی زیادہ سٹرونگ ہے انسان کے اندر بہت زیادہ سٹرونگ لیول پر بیٹھی ہوئی ہے انفیکٹ سائیکالوجی کی سٹڈیز کہتی ہیں کہ ہم اپنا کمپیرزن کس سے کرتے ہیں اب میں آپ کے لائف میں بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے سٹوری کو ہم نے ایکسائیٹ رکھا اب میں آپ کی میری بات کر رہا ہوں سائیکالوجی کی سٹڈیز کہتی ہیں کہ ہم جو انسان ہیں نا ہیومن سے ہیں ہم ہمیشہ اپنا کمپیرزن اپنے یا تو تین لوگوں سے کرتے ہیں یا تو اپنے دوست سے کرتے ہیں فرینڈ سے کریں گے جتنے بھی ہمارے فرینڈز ہیں یا ہم اپنے ریلیٹیف سے کرتے ہیں کزن سے کرتے ہیں یا پھر ہم اپنے پروسیوں سے کرتے ہیں ان تین لوگوں سے ہم اپنا کمپیرزن کرتے ہیں فرینڈز ریلیٹیفز اور نیبرز کبھی بھی آپ اپنا کمپیرزن ایلن مسک سے نہیں کرو گے آپ اس چیز کو لے کے جیلس فیل نہیں کرتے ہیں یہ ایلن مسک مارس پہ جا رہا ہے لیکن اگر آپ کو یہ معلوم پڑ جائے کہ آپ کا ریلیٹیو کا سیلیکشن مائکرو سوفٹ میں ہو گیا گوگل میں ہو گیا تو آپ کو نیند نہیں آئے گی آپ کو اسی سے پرولم نہیں ہو رہی ہے کہ ایپل کے شیئرز بہت اوپر جا رہے ہیں یا ٹیم کو جو ہے اس کی ویلتھ بڑھتی جا رہی ہے لیکن آپ کو پرشانی ہو جائے گی کہ اگر آپ کا جو نیبر بغل میں رہتا ہے وہ ایک دم سے کوئی بڑی فراری لیا ہے یا ہمر لیا ہے ایک دم سے پھر پیڑ میں کیڑے پڑھنے سٹارٹ ہو جائیں گے تو ہم کمپیرزن ان سے نہیں کرتے ایلن مس سے ٹیم کوک سے کیونکہ وہ آپ کی ویسنیٹی کے باہر ہے آپ کے دائرے کے باہر ہے ہم کمپیرزن ان سے کرتے ہیں جو ہمارے ویسنیٹی میں ہوتے ہیں ہمارے پڑوسی ہمارے ریلیٹیوز ہمارے دوست وہ ہم سے آگے نہ نکل جائے ٹھیک ہے اور ہم اپنے نیچے والوں سے بھی نہیں کرتے آپ کبھی بھی اپنی میٹس یا سرونٹ سے کمپیرزن نہیں کرو گے تو جیلیسی کی بھاونہ ہم سب کے اندر بہت سٹرونگ ہے کہ وہ ایک نیچرل ہیومن ایموشن ہے پرولم کا بات ہی ہے پرولم کا بات ہی ہے جب یہ بہت زیادہ ہو جائے تو ہم کیا کر سکتے ہیں کیا ہم اس کو ہٹا سکتے ہیں جیسا کہ میں نے سٹارٹنگ میں بولا تھا ویڈیو کے ہم اس کو ہٹا نہیں سکتے وہ ہمارے اندر نیچرل ہیومن ایموشن ہے ایولوشنری سینس میں آرہا ہے ٹھیک ہے تو اس کے یوزز بھی ہیں بیکار نہیں ہے وہ لیکن اب یہ ڈیپینڈ آپ پہ کرے گا یہ ایک ایموشن ہے کہ آپ اس کو چینلائز کیسے کرتے ہو تو میرا ماننا یہ ہے کہ آپ کے اندر کوئی جیل اگر آپ نے دیکھا کسی سامنے والے انسان کو وہ آپ سے اگر بیٹر ہے کسی بھی چیز میں تو کیا کرو گے جلیسی تو آئیہ گی دبا نہیں سکتے اس کو دباؤگے تو اور پتشان ہو جاؤگی دبانا نہیں ہے آپ کو اس کو accept کرنا ہے اور اس کو چینلائز کرنا ہے اب چینلائز کیسے کرو گے کہہ دینا آسان ہے چینلائز ایسے کرنا ہے کہ جو بھی انسان آپ سے کسی بھی چیز میں بیٹر ہے آپ اس سے سیکھ سکتے ہو ریدر دن کی اس سے اندری اندر اڑتے رہو اندر ہی اندر جیلس فیل کرتے رہو جیلس فیل مت کرو اس سے آپ اس سے سیکھ سکتے ہو کیونکہ وہ انسان آپ سے کسی چیز میں جب بیٹر ہے تو ایک موقع مل رہا ہے آپ کو اپنے آپ کو امپروف کرنے گا آپ اس سے جا کے سیکھ کے اپنے آپ کو اپلیفٹ کر سکتے ہو تو جیلسی ہونا خراب بات نہیں ہے لیکن اندر ہی اندر جیلسی کو لے کے روتے رہنا کڑتے رہنا اینگر میں رہنا یہ بہت خراب بات ہے ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں اس چیز کو ایک نولیج کرنا ہے کہ ہم ہیومنز ہیں ہمارے اندر وہ ایموشن ہے اب ہمیں لوجک کا یوز کر کے اس ایموشن کو چینلائز کرنا ہے چینلائز کیسے کروگے جس بھی انسان کے اندر کے پاس جو بھی چیز ہے اگر اس نے پیسہ کمایا ہے یا اگر اس نے فیم کمایا ہے یا اگر اس کے لکس اچھے ہیں یا اس کے پاس نولیج اچھی ہے تو آپ اس کے پاس جا کے اس سے سیکھ سکتے ہو آپ سیکھ سکتے ہوگی کیسے اس نے وہ چیز اچیف کری اس سے آپ کا بھی وینفیٹ ہوگا تو اس سے کیا ہوا آپ نے ایک ایموشن کو چینلائز کرا دبانا نہیں ہے اس کو چینلائز کرنا ہے تو وائز یہ تھی میرا اپینین ہے یہ اس جیلیسی کے ایموشن کے اوپر آپ کا کیا اپینین ہے آپ مجھے کمنٹ سیکشن بتائیے گا ہی وائز رے بابائی ٹیک کر